اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بروٹین ٹیبلرز کے بارے میں بتاؤں گی بروٹین ٹیبلرز 2.5 میلی گرام یہ ایک پیکیج پہ آتی ہے اور ایک پیک پہ 30 گولیاں ہوتی ہے اس کی کیوت 420 روپے ہے اور اس کی کپوزیشن میں برووکرپٹین شابل ہے برووکرپٹین 2.5 میلی گرام اس میں پایا جاتا ہے اور اس کی ڈوزج یہ ہے کہ یہ ایک ٹیبلرز لے ری ہے دلوے دو برتبہ ایک صبح ایک رات دو ٹیبلرز یعنی ایک صبح اور ایک رات کو کھا ری ہے اس کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک رومی گلی ایک بیواری ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ بفید ہے ایک رومی گلی بیماری کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو بچے ہوتے ہیں جو جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ گروتھ ہو جاتی ہے ضرورت سے زیادہ گروتھ ہوتی ہے تو اس بیماری کو ایک رومی گلی کہتے ہیں جس میں برووکرپٹین ٹیبلرز بہت مفید ہیں اسی طرح ایک دوسری بیماری ہے این آویولیٹری انفرٹیلیٹی جو کہ اکثر فیمن میں ہوتی ہے یہ عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں جو ان کے ایگز ہیں وہ ان کے آویولیز سے ریلیز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اویولیشن نہیں ہوتی اس لیے اس کو این آویولیٹری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں تو ان کے جو ایگز ہیں وہ آویولیز ریلیز نہیں کرتی جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہوتی ہے بانچ پن ہو جاتا ہے بانچ پن ہو جاتا ہے اور اس طرح گلیکٹوریا گلیکٹوریا اس طرح کی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ دودھ پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ دودھ کا پیدا ہونا ہوتا ہے گلیکٹوریا میں تو یہ اس بیماری کے لیے بھی یعنی کہ فیمل سے دودھ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے گلیکٹوریا میں تو اس طرح کی بیماری میں بھی وہ فیمل بروٹین کا استعمال کر سکتی ہیں اسی طرح ہے ہائپر پرولیکٹینیمیا یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں جو منسز ہیں منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے فیمل میں ان کے جو منسز ہیں وہ ایرائگولر ہوتے ہیں اور جو بریسٹ ہے اس میں بہت زیادہ پین بھی ہوتا ہے تو اس طرح کی بیماری میں بھی فیمل بروٹین ٹیبلٹ استعمال کر سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہے ہائپو گونیڈزم ہائپو گونیڈزم اس طرح کی بیماری ہے جو میل اور فیمل دونوں کو افیکٹ کرتی ہے اور ان کے جو فیمل میں آوریز اور میل میں جو ٹیسٹیز ہیں وہ سیکس ہارمون مناسب مقدار میں پیدا نہیں کرتے تو اس بیماری میں بھی میل اور فیمل دونوں بروٹین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے پارکنسن ڈیزیز تو پارکنسن ڈیزیز تو آپ کو جانتے ہی ہوں گے کہ اس میں کبھی کبھی کامنا کبھی بہت سخت ہو جانا مطلب کہ کوئی بیلنس نہیں ہوتا باڈی میں اور ڈیفکلٹی ہوتی ہے چلنے میں بات کرنے میں یعنی کہ ان کی باڈی میں کوئی کارڈینیشن نہیں ہوتا کوئی بیلنس نہیں ہوتا تو یہ جو پارکنسن ڈیزیز ہے اس کے لئے بھی بروٹی ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرا ہے پرو لیکٹی نیمیا پرو لیکٹی نیمیا پرو لیکٹی نومہ ساری پرو لیکٹی نومہ جو ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو منسز ہیں وہ ایر ریگولر ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو منسز نہیں بھی ہوتے اور یعنی پریگننسی نہیں ہوتی اور اس کی باوجود بھی جو بریسٹ ہے وہ بریسٹ سے دودھ نکل رہا ہوتا ہے یعنی یہ پرو لیکٹی نومہ اس ٹائپ کی میماری ہے جس میں منسز سائیکل بہت زیادہ فیکٹ ہوتا ہے فیمل کا اور اس میں جو ہے ار ریگولر منسز آتے ہیں بلکہ نہیں بھی آتے اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی ایک کرنشن یہ ہے کہ ابھی عورت پریگننٹ بھی نہیں ہوتی اور بچے کو دودھ بھی نہیں پلا رہی ہوتی لیکن ان کی بریسٹ سے دودھ جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی بیماری میں بھی بروٹین ٹیبلٹ بہت مفید ہیں اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں گے تو اس کے کھانے سے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے الٹی آ سکتی ہے غنودگیا پرتاری ہو سکتی ہے پسینے آ سکتے ہیں کنفیوز رہ سکتے ہیں اور آپ کا بی پی بھی جو ہے وہ بہت لو ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کی کانٹر انڈکیشن کے بارے بتاؤں گی کہ یہ کن پیشنٹس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تو جو ہائپرٹینشن کے مریض ہیں ان کو یعنی جن کا بی پی ہائی رہتا ہے وہ اس کے استعمال نہ کرے ٹوکزیمیا ایک بیماری ہے جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ سوچ جاتے ہیں یہ اس بیماری میں بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے اس بیماری کے لوگوں کو بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے جن کے دماغی بیماریاں ہیں وہ بھی اس کے استعمال نہ کرے جو دل کی بیماریوں والے ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہ کرے جن کی جو بریسٹ ڈیزیز ہیں بریسٹ سے ریلیکٹڈ جو ڈیزیز ہیں وہ بھی بروٹین کا استعمال نہ کرے اور جو بہت زیادہ سینسٹیف لوگ ہیں الرجی کی پرابلم ہے جن کو وہ بھی اس ٹیبلٹ کے استعمال نہ کرے دل کے مریض بھی اس ٹیبلٹ کے استعمال نہ کرے اور یہ ہے انجائنا جو دل کا دورہ ہوتا ہے مطلب وہی ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں ان میں یہ ٹیبلٹ نہ استعمال کی جائے جگر کی بیماریاں اگر کسی کو ہو جگر کی بیماری ہو اگر کسی مریض کو تو وہ بھی بروٹین کا استعمال نہ کرے جس کو گردے کی تکلیف ہو وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے اور جو عورتیں حاملہ ہیں یعنی پرینگنٹ ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے اور جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یعنی کہ لیکٹیشن ہو رہی ہے ان کے ہاں تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ